رب العزت نے اپنے پیارے بندے خواجہ مؤین الدین چشتی کو ہندوستان کی سرزمین پہ بھیج دیا میرے خواجہ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لا رہے ہیں ظالم سمجھ رہے تھے اب ہندوستان میں کوئی اسلام کی تبلیغ کرنے نہیں آئے گا ظالم سمجھ رہے تھے ہندوستان میں اب کوئی اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے نہیں آئے گا لیکن فانوش بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نور حق اسلام ہے اس کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون میرے خواجہ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لا رہے ہیں لاہور کی سرزمین پہ شہاب الدین محمد گوری کے لشکر سے ملاقات ہوئی جس نے ہندوستان کی سرزمین پہ حملہ کیا تھا ہندوستان کے راجہ سے شکست کھا کے آ رہا تھا ہندوستان کے راجہ سے مات کھا کے آ رہا تھا سب میرے خواجہ غریب نواز کو دیکھا چہرے سے مسلمان لگ رہے ہیں میرے خواجہ کو سلام کیا کہا بابا کہا جا رہے ہو میرے خواجہ فرماتے ہیں ہندوستان جا رہا ہوں شہاب الدین محمد گوری نے کہا بابا ہندوستان مت جاؤ وہاں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہے وہاں کوئی نبی کو پکارنے والا نہیں ہے وہاں کوئی وحدانیت کی راہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے بابا ہندوستان کی سرزمین پہ مت جاؤ میرے خواجہ فرماتے ہیں تو کہنا کیا چاہتا ہے شہاب الدین محمد گوری کہتا ہے بابا میں اتنا بڑا لشکر لے کر گیا تھا میں اتنی بڑی فوج لے کر گیا تھا ایک سے ایک کلیل نوجوان لے کر کے گیا تھا ایک سے ایک کلیل بہادر لے کر کے گیا تھا لیکن میں ہندوستان کے راجہ سے شکست کھا کے آ رہا ہوں میں ہندوستان کے راجہ سے مات کھا کے آ رہا ہوں بابا تم ہندوستان مت جاؤ تم میرے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے شہاب الدین محمد غوری سلے جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنی تلوار پہ بھروسہ کر کے گیا تھا جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے برچی اور بھالے پہ بھروسہ کر کے گیا تھا جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا میں ہندوستان جا رہا ہوں تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں جا رہا ہوں برچی پہ بھروسہ کر کے نہیں جا رہا ہوں بھالے پہ بھروسہ کر کے نہیں جا رہا ہوں جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا میں ہندوستان جا رہا ہوں لشکر پہ بھروسہ کر کے نہیں مدینے کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں امت کے غمخوار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے میرے خاجہ غریب نواز سے کسی نے کہا بابا کھانے کو کھانا نہیں ہے پینے کو پانی نہیں ہے لڑنے کو تلوار نہیں ہے چلنے کو سباری نہیں ہے کونسی طاقت پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہو کونسی ذات پہ اعتماد کر کے جا رہے ہو اپنے ساتھ کیا لے کر کے جا رہے ہو تو جوان ملتا ہے کہ تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں ہم گھر سے مدینے کی نظر لے کے چلے ہیں صبح آئے میرے خاجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پہ دہلی کی راستے سے ہوتے ہوئے آج میر کی